نمسکار دوستو میں ایمانی سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پہ دوستو ہم لوگ ایسے کوشن کا سریج کر رہے ہیں جو کہ تھوڑا ایمپورٹنٹ ہے اور میں اس کو چن چن کے لاتا ہوں دیکھئے گا کہ کوئی بھی اس میں ایسا پرشن نہیں ہے جو کہ آپ کو ایجی لیول کا لگے ٹھیک ہے کیونکہ میں آپ کا سمع بچانا چاہتا ہوں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ڈیفیکٹ لیول کا کوشن ہے وہ آپ کو یوٹیوب پہ بہت کھوجنے سے ملے گا نا تو میں آپ کے لیے ایک ایسا آپ کا سکتے ہیں جی کے کا بیکپیڈیا بنا دوں گا کوشن کا جس میں آپ کو اسٹینڈرڈ کوشن ہی صرف دیکھیں گے ایجی والے کوشن تو آپ کہیں سے بھی دیکھیں گے تو کر لیں گے تو وہیں جو اسٹینڈرڈ پرشن ہے جو کہ ڈیفیکٹ تھوڑا ہے اس کو میں یہاں پہ کراتا ہوں تو شروع کریں پہلا کوشن ہے ہنسا سے دور رہنا ایسی پرتھاؤں کا تیار کرنا جو کی اسٹریوں کے سمان کے برود ہے یہ کیا ہے مولی کرتب ہے دیکھئے آپ سے پرشن کس طرح سے پوچھے جائیں گے آپ کو دے دیا جائے گا پرشن کی ان میں سے کون مولی کرتب نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا کوشن رہے گا چار آپسن دے دیا جائیں گا اس میں سے تین اسٹیٹمنٹ جو رہے گا وہ مولی کرتب میں برنیت ہے تو ایک جو اسٹیٹمنٹ ہوگا وہ آپ کے مولی کرتب نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مولی کرتب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیا کیا آتا ہے ٹھیک ہے اس میں سے اپن یہاں پہ صرف دو لکھا ہے بہت سارے ایسے اسٹیٹمنٹ ہیں جو کی مولی کرتب میں آتا ہے جیسے کی جو راشتی ایدھروہر ہے اس کا طلب کی سن اچھن کرنا جو ہماری سوطنتتہ سے نانی ہے ان کا سمان کرنا یہ سب ہی مولی کرتب ہیں تو ہم نے یہاں پہ صرف دو لکھا ہے کیا ہے ہنسا سے دور رہنا یعنی کہ مارپیٹ سے دور آنا یہ ہمارا مولی کرتب ہے ایسی پرتھاؤں کا تیار کرنا جو کی اسٹریوں کے سمان کے برود ہے جیسے اسٹریوں کو کہتے ہیں یہ نہیں کرنا ہے یہ نہیں کرنا گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے یہ وہ جو چیزیں ہیں ایسی پرتھائیں جو ہمارے سماج میں ہیں اس کو تیار کرنا یہ سب ہی کیا ہیں مولی کرتب ہیں ہمارے اگر دیکھ لیتے ہیں سنسط کے دونوں سرن ستر کے بعد کتنے سمائے تک ادھیادیس سماپت ہو جاتا ہے کتنے سمائے میں ادھیادیس سماپت ہو جاتا ہے یعنی کہ سرن اگر بیٹھ جاتی ہے اس سے پہلے کوئی ادھیادیس جاری کیا گیا ہے راشت پرتی کے دورہ تو سنسط بیٹھ گئی تو آٹومیٹک ہے کہ چھہ بک کے بعد یہ جو آپ کا ادھیادیس ہے وہ آٹومیٹک سماپت ہو جائے گا یہ دیکھئے ادھیادیس کیا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا قانون ہوتا ہے جب سنسط نہیں بیٹھتی ہے تو اس سے مائے جرورت پڑتی ہے جیسے کیا ہو گیا کہ کوئی دنگا ہو گیا سپوز ایک دنگا ہو گیا سنسط نہیں بن رہی بیٹھ رہی ہے تو اس پہ قانون ایسا عوض سکت ہو گیا کہ اس پہ قانون بنانا آنیوار ہو گیا دنگا کو روکنے کے لئے تو راشت پرتی کیا کرے گا کہ ادھیادیس لا دے گا ادھیادیس کیا ہو گیا کہ ایک قانون بنا دے گا اب جیسے ہی وہ سنسط بیٹھ گئی تو اس ادھیادیس کا ویلیڈیٹی ختم ہو جائے گی کتنے دنوں کے اندر چھا بک کے اندر ٹھیک ہے تو بک میں ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ ادھیادیس تو یا قانون ہے اور قانون تو صرف سنسط بناتی ہے لیکن ایسے پرستیتی میں قانون کون بنا رہا ہے راشت پرتی بنا رہا ہے کیسے پرستیتی میں جب سنسط نہیں بیٹھ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ ادھیادیس ایسا نہیں ہے کہ راشت پرتی خود بناتا ہے یہ منتری منڈل بنا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے بس نام کا ہوتا ہے کہ راشت پرتی ادھیادیس جاری کیا ٹھیک ہے تو یہ پتہ چل گیا کہ جو ادھیادیس ہے وہ چھاب ایک تک ہی ویلیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی اگلا دیکھ لیتے ہیں لوکہ یوکت سنسطان پہلی بار کسے راج نے بنائی اب دیکھئے سب سے پہلے پرسنی یہ آتا ہے کہ لوکہ یوکت ہوتا کیا ہے جیسے کوئی چوری چواری ہو گیا راج میں کوئی اگر رشتہ چار جیسے معاملے آ گئے ہیں تو اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے اسی کو کہتے ہیں لوکہ یوکت سنسطان یعنی کہ اس کا کیا کرے گا کہ وہ جاج پرتال کرے گا کہ اس میں کتنا گھوٹالہ ہوا کون کتنا گھوٹالہ کیا کون کون سے اس میں لوگ انوارو ہیں تو یہ لوکہ یوکت ہو گیا یہ جو کمیٹی بنے گی وہ لوکہ یوکت ہو گیا تو سب سے پہلے کس نے بنائی تھی یہ لوکہ یوکت کا جو کمیٹی ہے یا سنسطان ہے وہ سب سے پہلے کس نے بنائی مہاراشت نے انیس سو اکتر میں بنائی تھی اب بات کر لیتے ہیں کہ کیسے یاد کریں گے لوکہ یوکت سنسطان پہلی بارے کون سے راج نے بنائی تو دیکھیں مہان راشت ہے اور مہان راشت میں اگر چوری جواری بھرشتہ چار ہوگا تو اوویس ہے کہ داگ تو آئے گا مہان راشت مطلب کیا ہوتا ہے کہ خود میں ایک اچھا راشت ہے تو چوری جواری ہوا ہے اس لیے لوکہ یکت کی یکتی کی گئی وہاں پہ کیونکہ مہان راشت میں اگر ایسا کام ہوگا تو اوویس ہے کہ دھبا تو لگے گا اس راشت پہ تو اس طرح سے میاد کر سکتے ہیں کہ لوکہ یکت سنستان پہلی بار کونسے راج نے بنائی تھی مہاراش نے کب بنائی تھی انہی سو اکتر حالانکہ دیٹ تو پوچھے گا نہیں اس بھی بغیرہ نہیں پوچھتا ہے بس یہ پوچھے گا کہ کونسا راج پہلی بار بنایا تھا اگر دیکھ لیتے ہیں لوک سوا کے لیے پہلے مدیاب دی چناب یعنی میڈ ٹرم الیکشن کس برس ہوا یعنی کہ پہلے ہی لوک سوا سماپت ہونے سے جو ہوتا ہے نا ایک ویڈیڈ ٹائم کہ پانچ سال میں سماپت ہو گئے تو پانچ سال ہونے سے پہلے ہی بیچ میں ہی چناب ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ سرپرثم کب ہوا تھا اکتر میں ہوا تھا کن کے سامنے ہوا تھا اندرہ گاندی کے سامنے اب کو تو پتا ہے اندرہ گاندی تھوڑا مطلب کی کیا بول سکتے ہیں کہ تھوڑا اے نہیں اگر بول دیں گے تو پولیٹیکل میٹر آ جائے گا ٹھیک ہے ہم یہاں پہ تٹھست رہتے ہیں تو اکتر میں ہوا تھا یاد کرنے کا طریقہ دیکھئے پہلی بار مدیابدی ہوا تھا پہلی بار کب ہوا تھا اکتر میں تو یعنی کی فرشٹ آگے یہاں پہ لگا رہے گا یہاں پہ دیکھے گا لاشٹ میں فرشٹ لگا رہے گا ٹھیک ہے تو پہلی بار جو مدیابدی چناب ہوا تھا لاشٹ میں ایک دیکھے گا وہاں پہ ٹک کر دی جائے گا اندرہ گاندی اکتر کے سامنے اکتر سے پچھتر کے سامنے ہی فیمس رہی تھی ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پچھتر میں پھر یہ امرجنسی لاغو ہو گیا تھا تو اکتر والا تو یاد ہو جائے گا پہلی بار تو لاشٹ میں فرشٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر دیکھ لیتے ہیں ٹریڈ یونین بنانے کا ادھیکار مولک ادھیکار کے کس انوچیر کے تحت آتا ہے ٹریڈ یونین جو بنتا ہے بہت سارے ٹریڈ یونین بنتے ہیں تو وہ ایک مولک ادھیکار کے تحت آتا ہے وہ انیس ون کے سی کلوج کے تحت آتا ہے ٹھیک ہے حالانکہ انیس ہی سفیسینٹ ہے آپ کے انسر رہیں گے وہ انیس میں ہی رہیں گے اپسن میں ٹھیک ہے تو یاد کیسے کریں گے یونین میں نا جیسا کچھ سنس دیرا تو نائن لاشٹ میں دیکھ لیں گے ٹھیک ہے مولک ادھیکار میں اگر آپ دیکھ لیتے ہیں بھارت کے سمبیدھان میں اب تک کتنے سنسودھن کیے گئے ہیں دیکھیں بھارت کے سمبیدھان میں 10% ریجربیشن EWS کو دیا گیا جو کی ایک نومیکلی بیکر سیکسن ہے نا ان کو جو دیا گیا 10% ریجربیشن وہ کون سنسودھن تھا 103 یاد کیسے کریں گے دیکھیں ریجربیشن کا 3 ہی آپ کو دھیان آتا ہے اگر ریجربیشن کی بات کرتے ہیں تو 3 چیزیں دھیان میں آتی ہے جنرل OBC اور ACST ٹھیک ہے جنرل OBC اور ACST یہیں 3 الگ الگ سیکسن میں باٹھ دیئے گئے ایک کو ریجربیشن نہیں دیا گیا جنرل کو باقی کو دو کو ریجربیشن ACST کو ایک ہی کٹیگری میں ہم ڈال دیتے ہیں ACST حالانکہ دو کٹیگری ہیں لیکن ہم بولتے ہیں نا ACST ایک ساتھ تو اس طرح سے تو ریجربیشن والا جو ابھی لگ ہوا وہ کون سنسودھن کے تحت ہوا 103 کے تحت ہوا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یاد کریں گے کہ 3 طرح کے آپ کے اس میں ایک کریٹیریہ ہے کہ ایک جنرل آ گیا ایک OBC آ گیا ایک ACST آ گیا اب چوتھا آ گیا کون آپ کا یہ بیگر سیکسن تو حالانکہ 3 ہم یاد کریں گے تو لاشٹ میں 3 آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یا آپ ریجربیشن کی بات کر رہے ہو تو جنرل کو ہٹا دو کیونکہ جنرل آ جائے گا تو ریجربیشن ملے گا نہیں تو کس کو کس کو ملے گا OBC کو ایک ریجربیشن ہو گیا دوسرا ACST کو تیسرا بیگر سیکسن کو یعنی تین ترہ کے ریجربیشن ہو گئے تو لاش میں تین ہو جائے گا اس طرح سے بھی یاد کر سکتے ہیں ایک برڈ پوچھا گیا تھا ہے فیوین جو سماجباد مطلب یعنی سماجباد کی بات کر رہا ہے سماجباد سماجباد کا مطلب جو بھی سمپتی ہے راشت کی وہ سبھی لوگوں کے بیچ سمان طریقے سے بیتریت ہو اسی کو کہتے ہیں سماجباد جیسے سماجباد پارٹی جو بنی ہے اسی بیچار دھارہ پہ بنی ہے ٹھیک ہے جتنا بھی جو راشت کا سمپتی ہے وہ سبھی میں ایکول سے بٹے تو یہ سماجباد ہوتا ہے تو یہ جو فیوین جو سماجباد ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ دیموکرائٹک بیس سے باتنے کی بات کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کا سمپتی اور بات دو یہ دیموکرائٹک بیس جو راشت کی سمپتی ہے اس کو بات بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں فیوین سوسیل اکرار دیکھ لیتے اور جو کار مارکس کا جو سوسیل بیس جس دوسرے سبروں میں ڈیموکرائٹک سوسیل بی بی کرتے ہیں ٹھیک تو فیوین سوسیل بولے یا ڈیموکرائٹک سوسیل بولے دونوں ایک ہی برد ہے اگر دیکھ لیتے ہیں سمبیدھان سوا کے ادھی کون ہیں یہ آپ کو پتا ہے رجندر پساد تھے اب اپاد دہچ کی بات کریں تو اپاد دہچ کون تھے حرندر کومر مخرجی یعنی ایسے مخرجی ان کو سورٹ فارم میں کہا جاتا ہے دیکھیں تو اپاد دہچ کیا ہوتے ہیں جو صرف تاکتے رہتے کام تو صرف ادھی دہچ کریں گے اپاد کبھی کبھی کام کرتے ہیں جب آپ دہچ نہیں ہوتے تو مخرجی کو کیسے یار رکھیں گے صرف مخ تاکتے رہتے تھے کام کر رہے ہیں کون ادھی 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 جو ادھی ہو گئے وہ کیا کریں گے صرف موہ دیکھتے رہیں گے یا مخ دیکھتے رہیں گے تو مخرجی کو اس طرح سے ہم ریلیٹ کر یار کر سکتے ہم بھارت کا سمیدھان کو سوری بھارت کا سمیدھان کو سمیدھان سوال ورہ کپ اپنایا گیا دیکھیں دو پرشن اس پر بنتے بھارت کا سمیدھان کو کب اپنایا گیا اور کب لاغو کیا گیا یہ دونوں الگ پرشن ہیں تو لاغو کیا گیا 26 جنور 1950 کو اور اپنایا گیا یعنی کہ ایکسیپٹ کیا گیا 26 نومبر 1949 کو تو یہ دونوں پرشن تھوڑا دیفرنسیٹ کر کے یار کیجئے گا کیونکہ کنفیوجن یہاں پہ کریئٹ ہوگی اور آپ کے دونوں مل جائیں گے ٹھیک ہے تو اسی سے آپ کو دھیان رکھنا ہے